اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان فرمی سیئر ڈاکٹر ویورز آج کا میرا ٹاپک اینڈروس ٹال ساشی کے حوالے سے جس کا استعمال میل انفیرٹیلٹی کو ختم کرنے کیلئے کرائی جاتا ہے ویورز وہ تمام لوگ جو مردانہ بانچپن کا شکار ہیں تو ان تمام پیشنٹس کے لئے اینڈروس ٹال ساشی کا استعمال بہت مفید ہے ویورز آج میں آپ کو اینڈروس ٹال ساشی کے بینیفیٹ ڈوزیج اور سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا ویورز آپ کو بتاتے چلوں کہ اینڈروس ٹال ساشی کو یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشفہ کریں اور میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ اس دوا کے غلط یا زیادہ استعمال سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو تو جلیے ویورز جانتے ہیں اینڈروس ٹال ساشی کے بینیفیٹس ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اسمان فرمیسی ہے ڈاکٹر سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکل کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی میڈیسن سی ریلیٹیڈ مفید اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ سے مستن ہو جائیں ویورز اینڈروس ٹال ساشی جو گلیکسی فرمسٹیکل کا ایک بہت اچھا برینڈ ہے اینڈروس ٹال ساشی کی کمپوزیشن مایو انیسیٹال وائٹیمن ای ال کارنیٹین ال آرکینین فولک ایسٹ اور سیلینیم شامل ہیں اینڈروس ٹال ساشی کے بینیفیٹس کی بات کی جائے تو اس طبعہ کا استعمال میل انفرٹیلٹی کے لیے کرایا جاتا ہے ویورز اکثر لوگوں کو میل انفرٹیلٹی کا مطلب پتہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب مردانہ بانچپن یعنی بچوں کا نہ ہونا ویورز وہ تمام لوگ جو بچپن کی غلطکاریوں کی وجہ سے شادی کے بعد میل انفرٹیلٹی یعنی مردانہ بانچپن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے تمام مریضوں کو ڈاکٹرز اینڈروس ٹال ساشی کا استعمال کرواتے ہیں اینڈروس ٹال ساشی کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس طبعہ میں موجود سکس میجر فارمولاس جن میں میو انیسٹال، ایل کارٹینین، وائٹمین ای، فولک ایسٹڈ جو مردانہ بانچپن کو ختم کرنے مرد کی تمام پرشانیوں کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے اینڈروس ٹال ساشی میں موجود سالٹ، میو انیسٹال، ایل کارٹینین اور وائٹمین ای جس سے سپرم کی کوالٹی اور کوانٹیٹی بڑھ جاتی ہے جس سے مرد کو جو بانچپن کے مسائلیں وہ ختم ہوتے ہیں اور پریگننسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ویورز اینڈروس ٹال ساشی میں موجود، میو انیسٹال، سپرم کی پروڈکشن، ایکسٹرا انرجی اور موٹیلٹی میں اضافہ کرتا ہے خون میں اضافہ کرتا ہے، سپرم کے میار کو بہتر بناتا ہے، سپرم کو گڑھا کرتا ہے تاکہ آپ کی پریگننسی کے چانسز بڑھ سکے ویورز وہ تمام لوگ جنہیں میل انفرٹیلٹی یعنی مردانہ بانچپن کے مسائلیں تو وہ اس دوا کا استعمال ضرور کریں تو ویورز یہ تھے انڈروس ٹال ساشی کے بینیفٹس، اب بات کرتے ہیں انڈروس ٹال ساشی کے یوزز، ڈوزیج یعنی استعمال کی تو اس ساشی کا استعمال آپ ایک ساشی روزانہ پانی کے ایک گلاس میں حل کر کے پی سکتے ہیں ایک گلاس پانی میں ایک ساشی کو روزانہ حل کر کے پیئیں یا اپنے ڈاکٹر کی دعیات پر ویورز آپ اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں انڈروس ٹال ساشی کے سائی ڈیفٹس یعنی منفی اثرات کی تو ابھی تک اس دوا کے منفی اثرات رپورٹ تو نہیں ہوئے لیکن کچھ لوگوں کو اس دوا کے استعمال سے گیسٹرک پرابلم ان کے میدے میں گیس وغیرہ ہو سکتی ہے پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے ڈائریا پیٹ خراب ہو سکتا ہے کونسٹیپیشن قبض ہو سکتی ہے ابڈومینل پین ان کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور سکین الرجی ان کی جلد پر خارش آ سکتی ہے ان کی جلد پر چوبن ہو سکتی ہے جلد لال ہو سکتی ہے تو ویورز اگر اس دوا کے استعمال سسترکی کوئی بھی کنڈیشن ہو تو اس دوا کے استعمال چھوڑ کر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو ویورز یہ تھے انڈروس ٹال ساشی کے بینی فیٹس دوزج اور سائیڈ افکٹ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو انڈروس ٹال ساشی کے حوالے سے اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اس لفظائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے سیوٹیوب چینل اسمان فرمیسی یا ڈاکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز دوستوں کا بہت سر حیاء رکھیں اللہ حافظ